آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مکہ کی سرداروں بھی ہیں مکہ کی سب سے بڑی امیر خاتون بھی ہیں لیکن جب قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدمی آئی سونے نبی سے نکاح ہوا تو جو مال جیداد تھا مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے میں بھی آپ کی ہوں سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا وہ ہماری ماں امہ خدیجہ تلکبرہ ہے اور تاریخ میں آتا ہے اسلام کی تاریخ میں دو ایسی خاتونیں ہیں جن کو اللہ نے کہ امہ تک سب سے زیادہ حسن دیا ہے ایک ہماری ماں امہ ہوا پاک ہے اور دوسری ہماری ماں امہ خدیجہ تلکبرہ پاک ہے ان کے مدد مقابل کیا امہ تک کوئی حسن میں اور خاتون آ سکتی نہیں یہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان دو خاتونوں کو سب سے اعلی حسن دیا ہے مال بھی امہ جی کے پاس اعلی حسن ہے سب سے امیر خاتون ہیں تمام مال مصطفیٰ کی قدموں پہ قربان کر دیا پھر ایک یہ بھی ٹیم آتا ہے یہ حادی حضرات تشریف فرما ہے میرے بائی ظل افطار علی صاحب بھی مدینہ پاک مکہ شریف میں رہتے ہیں غار سور پہ یہ بھی جاتے رہتے ہیں اور بھی کافی ایسے حادی حضرات ہیں جو غار سور پہ جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی بلندی کتنی ہے ایک بندہ جب ایک بار چڑھتا ہے دوبارہ وہ جاتا ہے تو نیچے سے کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے مالک ہماری دعا کو قبول فرمالے اتنی اچائی پہ میں جا نہیں سکتی لیکن کریم آتا صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اب اتنے دن گزر گئے آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب ایک ماہ تک گزر گیا اللہ نے فرمایا سوڑی آپ آپ نے ایک ماہ غار سور میں گزارا ہے ہم نے ایک ماہ کے روزے آپ کی امت پر فرض کر دیئے ہیں یہ ہم پر روزے فرض ہوئے ہیں یہ تو مصطفیٰ کی نسبت ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں ہماری ماہ امہ ختیجہ پا ہر روز مصطفیٰ کے لیے تازہ خانہ بنا کر آپ کی بارگاہ میں غار سور کی چڑھائی پہ جاتی بھی ہے واپس آتی بھی ہے پہن پہ زخم بھی ہو گئے ہیں ایک بار اللہ نے فرمایا جبریل جی مالے کو حکم ہو فرمایا اس طرح کریں آج مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر پیغام سنا دیں اللہ ختیجہ کو سلام بھیجنا ہے